اٹھو کی اقصہ بلا رہی ہے چلو کی اقصہ بلا رہی ہے ہوا ہے زخموں سے چور غزہ ہے پھر بھی بکائے نور غزہ ہمارا جوش و شعور غزہ ہے جس نے توڑا غرور غزہ اگرچہ ہے ہم سے دور غزہ ہمیں بھی بھیجو ضرور غزہ صدا یہ اقصہ سے آ رہی ہے چلو کی اقصہ بلا رہی ہے جیو فلسطین کے جیالو اے از محمد کے دین والو اے بیت المقدس کے پاس بانو اے پاک دھرتی کی روح کے پالو تمی ہو غازی بھی ٹنک شکن بھی یہود کے شر کو کچل ڈالو تمی کو اقصہ سرا رہی ہے چلو کی اقصہ بلا رہی ہے ہے سب حکومتوں کے لیے ندامت ہے ان کے حصے میں بس ملامت بروزِ معاشر جو رب نے پوچھا کیا کہیں گے یہ دن قیامت جو آج ہیں چپ شہادتوں پر کل ان کے لیے ہے مدام ذلت یہی تو اقصہ نبھا رہی ہے چلو کی اقصہ بلا رہی ہے مجاہدوں کا قرار غزہ شہادتوں کی بہار غزہ ہے جس میں اقصہ کے شیر رہتے وہ غازیوں کی کچار غزہ وہ جس نے سہیون کمر توڑی کیا ہے ان کو خوار غزہ تبیت اقصہ اٹھا رہی ہے چلو کی اقصہ بلا رہی ہے ہے غازیوں کا نشان غزہ ہمیں ہے پورا جہان غزہ جہاد کی رہنے چلنے والا ہے اپنا پیرو جوان غزہ بہاشمی نسبتوں کا حامل ہے اپنا نبوی مکان غزہ تبیت اقصہ گواہ رہی ہے چلو کی اقصہ بلا رہی ہے ہے اپنی عظمت کا پھول اقصہ ہے رحمتوں کا نزول اقصہ جو اس کی خاطر پہ جان نکلے ہے امتی کو قبول اقصہ یہود کا پنجہ توڑنے سے آزاد ہوگی یہ اصول اقصہ تم ہی یہ اقصہ پڑا رہی ہے چلو کی اقصہ اُڑا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان غازیوں کو مجاہدوں کو مزید توفیق دے اور مسلم حکمران جو خوابِ خرگوش میں ہیں اللہ تعالی ان کو جاگنے کی توفیق دے اور فلسطینی مجاہدوں کی مدد کرنے کی توفیق دے مسجد اقصہ کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے آج بھی فلسطینی مجاہد اس عظیم عظمت کے مصداق ہیں جو کہ غزہ کے اندر اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کفر کی ساری قوتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو مزید استقامت اتا فرمائے اور اللہ تعالی ان کو فتح اتا فرمائے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَزَالُ عِسَابَةٌ مِّنْ أُمَّتِ يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ دِمَشْقِ وَعَلَىٰ أَبْوَابِ بِيْتِ الْمُقَدَّسِ وَمَا هَوْلَهُ لَا يَدُرُّهُمْ خِزْلَانُ مَنْ خَزَلَهُمْ زَاهِرِينَ عَلَىٰلْحَقْ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةِ فرمایا کہ مسندِ عَبِيْعَلَىٰ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی جن کے دو کام ہوں گے ایک تو وہ دمشق یعنی ملکِ شام کا جو دارالحکومت ہے اس کے ابواب پر اس کے دروازوں پر اور اس کے اردگرد وہ جہاد کریں گے اور دوسرے نمبر پر وَعَلَىٰ أَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بیتُ الْمُقَدَّسِ کے ابواب پر یعنی بیتُ الْمُقَدَّسِ اور اس کے مضافات پر بیتُ الْمُقَدَّسِ وَمَا حَوْلَهُ اور اس کے اردگرد جو علاقے ہیں ہمیشہ فرمایا میری امت کی ایک جماعت وہاں یقاتلونہ وہ جہاد کریں گے لَا يَضُرُّهُمْ خِزْلَانُ مَنْ خَزَلَهُمْ حملہ آوروں کے حملے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور یاد رکھیں یہ اس طرح کی جتنی بھی عادیث ہوتی ہیں اس کا مطلب وہ تھا ان کی حجت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ان کے جذبے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اگرچہ بظاہر شہادتیں ان کی ہو جائیں گے مگر پھر بھی ان کی دلیل ڈیمج نہیں ہوگی اور وہ اپنا نظریہ بچا کے رکھیں گے فرمایا کہ ظاہرین علی الحق الَا أَن تُقُومَ السَّعَ وہ حق پر ڈٹے رہیں گے حق پر قائم رہیں گے اور اپنے نظریہ کے لحاظ سے وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کے مجاہدین حماس کے مجاہدین اس حدیث کے مستاق ہیں اور وہ تاریخ رکم کر رہے ہیں اور جتنا بھی کفر کی قوتیں زور لگا لیں اللہ کے فضل سے یہ حجت اور دلیل کے جہاں سے غالب رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی باللاخر انہی کو فتح تا فرمائے گا